اسلام علیکم ایسے ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مجھدار سی ایک ایسی ڈیزرٹ جو سب کی فیورٹ ہے اسے ہم دستخان پر سچوانے کے لئے مہمان کی خاطرداری کے لئے اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں اور یہ ریسپی ہے گلاب جامل کی جو آل تائم فیورٹ ہوتی ہے سب کیوں میری تو بہت ہی فیورٹ ڈیش ہے بہت ہی آسانی سے اس ریسپی کو ہم بنا لیں گے تو چلیے اس ریسپی کو بنانا مشتہ ہے مزیدار سی گلاب جامل بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک ٹوپ جس میں میں نے بھر کر دالا ہے دو گلاس بھر کر پانی تو چلیے اس میں ہم اور بھی چیزیں ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے فیلم کو آن بھی کر دیا ہے تو اس میں میں ایڈ کرنے والی ہوں شکر شکر ایڈ کریں گے تو اس میں یہاں پر میں ایڈ کروں گی اچھا دو کپ بھر کر شکر یعنی کہ 800 گرام شکر یہاں پر ہم نے لیا ہے آپ اگر چاہے اپنی ٹیس کے ساپ سے مٹھا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ مٹھا کھانے کے شوق ہیں تو زیادہ مٹھا کر لیجئے ہاں پر شکر زیادی ایڈ کر دیجئے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں شکر تھوڑی کم کر دیجئے ہم تھوڑا میڈیم ہی بنائیں گے زیادہ نہ مٹھا زیادہ نہ فکہ تو چلیے تو اب یہاں پر اس کی ہمیں بہت ہی بڑی آسی چاشنی بنانی ہے تو اس کے لئے ہم فلیم کو ہائی فلیم پر ہی اچھی طرح سے اسے عبال آنے تک پکائیں گے جس سے ہماری بہت ہ مزیدار سی چاشنی جل ہی بن کر ریڈی ہو جائے گی تو چاشنی بننے کے بعد ملتے ہیں دیکھیں ہلکا ہلکا اس میں عبال آنا بھی شروع ہو چکا ہے سو دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدار سی چاشنی بن کے ریڈی ہو چکے آپ دیکھ سکتے سی کنسسٹینسی ایک دم پتلی ہے ہم زیادہ مٹھا پریفین نہیں کرتے آپ بہار کی گلاب جامون میں دیکھتے ہوئے گے یہ وہ ایک دم گاری گاری چاشنی ہوتی ہے بیکاوز اس لئے اس میں شکر بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم ایک دم میڈیم والا بنانے والے ہیں تو چلیے نیکس پروسس پہ چلتے ہیں سو یہاں پہ میں نے لیا ہے گیٹس کا گلاب جامون یہاں پہ اس میں بنے گے 20 سے 25 گلاب جامون تو چلیے اسے پھارتے ہیں اور ڈالتے ہیں باؤل میں اس نے بڑی سائز بھی آ دی ہے پر ہم تھوڑی کم کوئنڈری میں بنائیں گے اگر آپ لوگ گیس وغیرہ کو بلا رہے ہیں تو اب اسے زیادہ کوئنڈری میں بنا سکتے ہیں سو یہ رہا اس کا پاوڈر گلاب جامون کا تو چلیے اسے باؤل میں ڈال دیتے ہیں ہمیں بتاؤں گی اس کا ہمیں ڈو بنانا کیسے ہیں یہاں پہ دیکھئے باؤکس کے پیچھے لکھا بھی رہتے ہیں ساری سٹیپس آپ کو کس طرح سے بنانی ہے کیا پروسس کرنا ہے تو آپ چاہے تو اگر باؤکس منگاتے تو اسے بھی دیکھ سکتے ہیں پر آپ لوگ میری ریسیپی دیکھیں میں بہت ہی ایزی میں بتانے والی ہوں تو چلیے اسے سکپ کرتے ہیں اور یہاں پہ بنانا شروع کرتے ہیں سو یہاں پہ دیکھیں میں نے ملک لیا ہوئے اس میں ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالنا ہے اور اسے اچھی طرح سے ملاتے رہنا ہے ہم جس طرح سے آٹا گنتے ہیں وہیسے ہی اس کا پروسس رہے گا بس تھوڑا تھوڑا دودھ کر کے ہمیں اس میں ملانا ہے ایک ساتھ اس میں دودھ نہیں ڈالنا ہے ہمیں اسے بہت ہی ملائم اور ایک دم سوپٹ گنیا ہے بہت مزیدار ہمارے غلاب جامن بنیں گے اس میں سو دیکھیں میں نے اتنا ہی دودھ ڈالی تھی تو یہ کتنا زیادہ سوپٹ ہوگیا آپ چاہے تو دودھ کے جگہ پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں پر دودھ ڈالنے سے یہ بہت ہی مزیدار اور سوپٹ بنتا ہے تو میرے خیال سے آپ کو پانی کے جگہ دودھ کا ہی استعمال کرنا چاہیے تو اس میں بھی میں تھوڑا سا دودھ اور ایٹ کروں گے اور اسے گھنوں گے اچھی طرح سے اسے تھوڑا اور سوپٹ کرنے کی ضرورت ہے تو دیکھیں میں نے تھوڑا اور دودھ ایٹ کر کے اسے اور بھی زیادہ سوپٹ بنا دیتے ہیں اب اسے ہم کچھ اس طرح سے مسلیں گے کچھ دیکھیں میں اس طرح سے آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں یہ کتنا زیادہ سوفٹ ہو گیا ہے اس کے بہت ہی مزیدار سے گلام جاہون بننے والے ہیں اسے ہم کو دیکھیں یہ آٹا گھننے کے لیے مطبی یہ بیٹر بنانے کے لیے ہمیں اسی پانچ منٹ لگا ہے زیادہ بگ بھی نہیں لگتا ہے یہ مزیدار سے ڈیزر بن کے ریڈی ہو جاتا ہے بچوں کی فیورٹ سب کی فیورٹ ڈیش ہوتی ہے میری بہت زیادہ فیورٹ ہے تو دیکھیں یہ کتنا زیادہ سوفٹ یا میسا بن کے ریڈی ہوئی ہے اس کی بہت اچھی سے خوشبو بھی آرہی ہے تو چلیے اب اس کے چھوٹے 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 بنانا شروع کرتے ہیں زیادہ بڑے پیڑے نہیں بنانا یہ ہم چارچنے میں ڈالیں گے تو وہ پھولتا ہے اور پھولنے کے بعد بہت بہت بڑے بڑے گلاف جمل بن جائیں گے چھوٹے 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 پیڑے بنائیں گے دیکھیں آپ میں دکھا رہی ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ میں نے پیڑے بنانا شروع کر دیا ہے جو سائز میں آپ لوگوں کو پہلے بتائی تھی وہ ہی سیم سائز میں بناؤں گی میں اگر آپ لوگ نے زیادہ بڑے پیڑے بنائیں گے تو وہ چاشنی میدانے کے بعد پھول جائے گا اور وہ بہت زیادہ بڑے بن جائے گے تو وہ اچھے نہیں لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے سارے پیڑے بنائیں گے دیکھتے ہیں اس میں کتنے ہمارے رڈو بنتے ہیں بیس بنتے ہیں یا اس سے زیادہ یا اس سے کم تو اسے میں سارے یہ پیڑے بنانے کے بعد ملتی ہوں تو مہا پہ سائز میں میں جب تک پیڑے بناؤں گی یہاں پہ میں نے آئیل کو اچھے طرح سے گرم ہونے رکھ دیا ہے یہاں پہ ہمیں ڈیپ فرائی کرنا ہے یہاں پہ میں نے چھوٹا سا پین لے لیا ہے اس میں پورا بھر کر تیل دال دی ہوں اور اسے ہائی فلیم پہ ہی اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور سارے ساتھ دیکھیں ہاں پہ میں اپنے پیڑے بنا رہی ہوں تو چلیے اسے اچھے طرح سے گرم ہونے دیتے ہیں تیل کو تو یہاں پہ کچھ انیس ہمارے یہ پیڑے بن کے ریڈی ہوئے ہیں یعنی کہ اس میں ہم گلاب جمون بنانے والے ہیں وہاں پہ بیس لکھاتا پہ ہمارے انیس ہی بنے ہیں تو چلیے اب اسے فرائی کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ میں نے تیل کو اچھی طرح سے گرم ہونے رکھ دیا تھا اب اس کے اندر میں ساری جو ہم نے گلاب جمون بنائے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے ہمیں کیسے فرائے کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم اسے تین سے چار منٹ لوگ فلیم پہ فرائے کریں گے تاکہ گلاب جمون جو ہمارے اندر سے کچھے نہ رہے اور پھر تین سے چار منٹ کل ہم اسے ہائی فلیم پہ اچھی طرح سے لال ہونے دیں گے تو پہلے میں نے اسے لوگ فلیم پہ پکا لیا تھا اور اب میں یہاں پر ہائی فلیم کر چکی ہوں اور دیکھیں اس کا بہت ہی پیارا سے ایک کلر آ چکا ہے اگدم جیسا ہمیں چیئے رہتا ہے کلاب جمون کا اگدم براؤن لائٹ براؤن ڈاگراؤن جیسا تو یہ بہت ہی مزیدار سے اتنے فرائے ہو چکے ہیں میں نے اسے ایک بال میں نکال لیا اور جو بچے ہمارے اور بیتے اسے بھی میں نے فرائے کر دیا ویسے تو ایک ہی کڑائی میں پورے آ جائیں گے بکاوز چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں پر وہ پھلنے کے بعد اسے بڑی سائز میں جاتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے فرائے کریں گے اور سیم پروسس سے اسے بھی فرائے کر لیں گے پہلے تین منٹ ہمیں تین سے چار منٹ لو فلیم پہ فرائے کرنے کے بعد اسے ہائی فلیم پہ پکا لیں گے تو دیکھیں اس کا بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی سندر کلر آ چکا ہے بہت ہی پیوٹیفول سا کلر آ چکا ہے تو اسے بھی ریموف کر لیتے ہیں ایک بال میں تو یہاں پر ہم نے سارے کلاب جامون کے بال میں ریموف کر چکے ہیں اور چلی اب اسے ہم ایٹ کریں گے چاشنی میں تو یہ رہ ہے ہمارے کلاب جامون فرائے ہو چکے تو جو چاشنی ہم نے بنائی تھی پہلے ہمیں تھنڈی کر لینی ہے اس کے بعد ہم اس میں کلاب جو ہمارا جو یہ بنا ہے پیڑا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اگر ہم گرم گرم اس میں ڈال دیں گے چاشنی میں تو ہمارے جو یہ کلاب جامون ہے اور ٹوٹ جائیں گے تو اب اسے ہم کچھ آدھے گھنٹے کے لیے ڈھاک دیں گے ایسی اور رکھ دیں گے تاکہ پورا جو رسے پورے اس میں آ جائے پیڑے میں اور ہمارا مجھدار سا کلاب جامون ڈیڈی ہو جائے گا تو سارے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اچھی گرم گرم ہمارے یہ بن کے ریڈی ہو چکے تو چلیے اب اسے ڈھک دیں گے تاکہ اس میں پوری چاشنی کا ٹیس آ جائے تو بہت اچھی طرح سے میں نے اسے ملا لیا تو چلیے اب اسے ڈھک دیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے سائٹ میں آپ چاہے تو فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں پر میں اوپر ہی رکھوں گی اور سودھے کیا ہمارے بہت ہی مزدار سے یمی سے کلاب جامون کی ریسیپی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور یہ کتنے زیادہ ہی جوسی مزدار سے لگ رہے تو اسے تھوڑا اور بھی زیادہ سوادش بنانے کے لیے اوپر سے میں پتلے پتلے بادام کی پیسز رکھوں گی جسے یہ اور بھی زیادہ ہی ہمیں لگیں گے آپ چاہے تو اسے عید میں بنا سکتے ہیں ڈیزٹ کے طور پر مہمانوں کے آنے کے طور پر بنا سکتے ہیں رمضان میں بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزدار سی ریسیپی ہے جھٹ پٹ بن جاتی ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں لگاتی ہے تو اگر میرے چینل پر آپ نیو ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اسی کے ساتھ ملیں گے میں اور بھی نئی ریسیپیس نئی ڈیش میں تب تک اللہ حافظ چیک کر دیر سارا پیار دیجئے انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو میں اللہ حافظ